جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹر دسمبر سن 2021 کے لیے اردو پیڈاگوجی کی سلیبس کے مطابق لگتار ویڈیوز آپ لوگوں کو دستیاب کرائی جا رہی ہیں اور اب تک 28 ویڈیوز آپ لوگ حاصل کر چکے ہیں یہ ہے کلاس نمبر 29 جس میں ہم لوگ اردو پیڈاگوجی کے بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ایویلویشن یعنی کی ملیانکن جسے اندازہ قدر کہا جاتا ہے اسے ڈسکس کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اہم جانکاریا آپ لوگوں کو دی جائیں گی یہ چیپٹر ختم ہونے کے بعد اس چیپٹرز ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات سیٹیٹ میں اب تک پوچھے گئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ حل کریں گے جیسا کہ گزستہ چیپٹرز میں ہم کرتے آئے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے سمجھتے ہیں اندازہ قدر کیا ہوتا ہے ملیانکن یعنی کہ ایویلویشن کسے کہتے ہیں تو اندازہ قدر سے مراد تدریس و آموزی عمل کے اس جس سے ہے جو مولمین والدین اور خود طلبہ کو ان کی ترقی کے بارے میں بازرسی یعنی کہ فیڈبیک دیتا ہے ایویلویشن تیچنگ لرنگ پروسس کا وہ پارٹ ہے جس سے ٹیچرز اور پیرنس اور خود سٹوڈینٹ اپنی پروگریس کے بارے میں فیڈبیک پاتے ہیں یعنی کہ جس پروسس کے تحت ٹیچرز اور پیرنس کو بچوں کی ترقی ان کے پروگریس کے بارے میں فیڈبیک ملتا ہے پرتی پوشٹ ملتی ہے اسی کو ہم اندازہ قدر کہتے ہیں اندازہ قدر کا مطلب امتحان نہیں ہوتا ہے پر اچھا نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ زمانہ قدیم سے استعمال ہوتی آ رہی استلاحات امتحان اور پیمائز سے وسیطر ہے یعنی کہ جو ناپنا ہوتا ہے اور امتحان کی جو استلاح ہے یہ اس سے بڑھ کے ہے اندازہ قدر کو امتحان یا پیمائز کا ہم مانا یا مترادف ماننا یہ ایک غلط تصور ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندازہ قدر اور امتحان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بات آپ کی غلط ہے اندازہ قدر یہ وسیع مانا میں ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم بچوں کی پروگریس کے بارے میں فیڈ بیک اس سے ہم حاصل کرتے ہیں ایویلویشن سے اندازہ قدر سے اور جو پیمائز یا امتحان ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے یہ دونوں ہم مانا نہیں ہوتے ہیں اب مسلسل اور جامع اندازہ قدر کیا ہوتا ہے اسے سمجھ لیتے ہیں ستت اور ویعاپک ملیانکن کسے کہتے ہیں تو مسلسل اور جامع اندازہ قدر اندازہ قدر کا ایک ایسا نظام ہے جس میں تعلیمی سال کی شروعات سے ہی مسلسل طلبہ کی آموجز کی مشکلات کی سناخت کی جاتی ہے اور مناسب اصلاحی اقدامات کے ذریعہ ان کی حصول یابی صدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی کی جو cce ہے continuous and comprehensive evaluation ہے مسلسل اور جامع اندازہ قدر ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب سیسن شروع ہوتا ہے تو سیسن کے شروعات سے ہی جیسے مان لے جیے ستر سن 2001 کی شروع ہونے والا ہے اور جولائی سے ستر شروع ہو رہا ہے تو کیا کیا جاتا ہے جولائی سے ہی بچوں کی جو کامیاں ہیں ان پر ہم نظر بنائے رکھتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو کوئی بچوں کو پرابلمس آ رہی ہیں اس پورے سال کے دوران اس سے ہم اپنی شناخت میں لے لیتے ہیں اپنے انڈر میں یا پھر اپنی سنگیان میں اسے لے لیتے ہیں اور پھر اسی کمی کو صدھارنے کے لیے جب ہم لگاتار کوششیں کرتے ہیں تو وہی کیا ہوتا ہے سی سی ای یعنی کی کانٹینیورس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن ہوتا ہے طلبہ کی ترقی اور سطح آموجس کی پیمائیس متعینہ مدت کے امتحان کے بجائے اندازہ قدر کے مختلف عالوں اور تقنیقوں کے استعمال سے کی جاتی ہے یعنی کی بچوں نے پروگریس کتنا کیا ان کا جو لرننگ کا لیویل ہے وہ کتنا ہوا اسے ایک فکس امتحان کی تاریخ سے نہیں ناپا جاتا ہے بلکہ مختلف ٹولز اور تقنیق کا استعمال کیا جاتا ہے اور اندازہ قدر کے ذریعہ بچوں کی پروگریس کو جب ماپا جاتا ہے تو وہی مسلسل اور جامع اندازہ قدر یعنی کی سی سی ای ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سی سی ای میں کن کن پہلوں کی جات ہوتی ہے تو یہ کوششن آپ سے پوچھا گیا ہے تو سی سی ای میں ہم کس کس چیزوں کا ملعانکن یا ایویلویشن کرتے ہیں تو مسلسل اور جامع اندازہ قدر میں طالب علم کی نشو نما کے تمام پہلوں کو شاہے وہ کانگنیٹی ہو یعنی کی وقوفی ہو سنگیانات مکھ ہو یا پھر وہ افیکٹیو یعنی کی جذباتی ہو یعنی کی بھاوات مکھ ہو یا پھر آپ کا حرکی یعنی کی سائیکو موٹر ہو اندازہ قدر میں طلبہ کے تمام جو ڈیولپمنٹ کے یعنی کی نشو نما کے پہلوں ہیں ان سب پر زور دیا جاتا ہے ٹھیک ہے طالب علم کی ترقی کا معازنہ یعنی کی ان کی جو پروگریس ہوئی ہے ان کا کمپریزن کسی میار سے کرنے کے بجائے اس کی خود کی حصول یابی سے کیا جاتا ہے یعنی کی ہمیں کوئی بھی میار نہیں بنا لیتے ہیں کہ اسی سے ہم بچے کی پروگریس کتنو یہ چیک کریں گے بلکہ اس نے خود کتنا حاصل کیا اسی کے بیس پہ ہم بچوں کا کیا کرتے ہیں پروگریس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سی سی سمجھ لیا اب دیکھئے اندازہ قدر کے نمونے تین نمونے ہوتے ہیں چار نمونے ہوتے ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آموزز کا اندازہ قدر آموزز کے لئے اندازہ قدر ٹھیک ہے اندازہ قدر بطور آموزز اور آموزز میں اندازہ قدر یعنی کی assessment of learning یعنی کی آموزز کا اندازہ قدر یہ پہلا پیمانہ ہے ٹھیک ہے اور پہلا نمونہ ہے دوسرا ہے پیمانہ کا نمونہ جو ہے وہ assessment for learning ہے یعنی کی آموزز کے لئے اندازہ قدر تیسرا ہے assessment as learning اور چوتھا ہے assessment in learning تو ان چاروں پیمانوں کو ڈیٹیل سے یہاں پہ بتایا گیا ہے اگر آپ ہمارا نوٹ سے لے لیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری جانکاری مل جائے گی میں یہاں پہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں اس کو explain نہیں کر رہا ہوں آپ ہمیں what's up کریں گے 72, 75, 94, 90 پر تو آپ کو ہمارے اس سیمپل اس نوٹس کا ایک سیمپل what's up پہ بھیج دیا جائے گا اور جب آپ what's up پہ ہمارا سیمپل دیکھیں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہمارا نوٹس کیسا ہے اور اس سیمپل کے لاشٹ میں کچھ ڈیٹیلز ہوں گی جسے follow کر کے اور ایک معمولی سی رقم بتا اور حدیعہ ہمیں پیش کر کے آپ اس نوٹس کو جو کی 12 چیپٹر ہے پورا اردو پیڈا گوجی اس میں coverd ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو پچھلے سال کا question paper answer کی اور گیردرسی ہلکوں میں طالب علم کے اندر متعینہ مدت میں کیا تبدیلی اور ترقی آئی ہے یعنی کہ evaluation ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ textbook اور جو textbook کے علاوہ extra curriculum activity ہے اس سے بچوں کی ایک fix time میں کتنی progress ہوئی ہے دوسرا point ہے یہ پتالہ لگانا کی ہر طالب علم کی ضرورتیں اور انداز آموجس کیا ہے یعنی انداز قدر کے ذریعے ہم پتا لگاتے ہیں کہ بچے کو need کیا ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے learning کا جو وے ہے انداز ہے وہ کیا ہے تیسرا point ہے تدریس آموجس عمل کا ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا جو انفراد ضروریات اور انداز آموجس کو مخاطب کرتا ہو یعنی انداز قدر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تیسنگ لرننگ پروسس کے لیے ایک پلاننگ تیار کرے جو انداز آموجس ہیں لرننگ کے طریقے ہیں ان کو کیا کرے انٹریڈوز کرے اگلا point ہے درسو تدریس مواد میں صدھار لانا یعنی کہ ایویلویشن کا ایک اور جو ادیس ہے ایم ہے وہ یہ بھی ہے کہ درسو تدریس یعنی کہ تیچنگ لرننگ کا جو topic ہے مواد ہے اس میں انپرومنٹ آئے اگلا point ہے ہر طالب علم کو اس کے دلچسپی رجحانات صلاحیت اور خامیوں سے روز ناس کرانے میں مدد کرنا تاکہ طالب علم معصر آموز لائے عمل اختیار کر سکیں یعنی کہ بچوں میں یہ جاگ رکتا لانا کہ تمہاری پسند کیا ہے تم کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہو تمہاری صلاحیت اور ability کیا تم میں کمی کیا یہ سب بچوں کو بتا دینا ان سے ان کی کمیوں سے ان سے ان کی خوبیوں سے اور ان کے جو دلچسپی اور رجحانات ہیں ان سے روشناس کرا جائے تاکہ بچے اچھے سے سیکھ سکیں اس بات کا تعین کرنا کی نسابی مقصد کا حصول کہا تک ممکن ہوا ہے یعنی انداز ایک قدر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہم انداز لگا سکیں کہ جو سیکھنے کا جو آ پیچھت اسطر ہے اس تک ہم پہنچے ہیں کہ نہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے تدریس آموج سی اعمل کو مؤسر یعنی ایفیکٹیو بنانا teaching لرننگ پروسس اس کو ایفیکٹیو بنانا بھی ایویلوییسن کا ایک مقصد ہے اگلا پوائنٹ ہر تالبیل مکی ترقی کا ریکارڈ رکھنا اور ماں باپ اور متعلق افراد کو اس سے متعلق کرنا یعنی کہ جو ایویلوییسن ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بچے کی جتنی بھی پروگریس ہے اس کا ریکارڈ رکھیں اور ان کے پیرنٹ اور جو جانکار ہیں ان کو اس کے بارے میں جب ہوں آئے اسکول میں تو ان کو ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے بچے نے کتنی ترقی کی ہے کتنی پروگریس کی ہے اگلا پوائنٹ ہے اسات ذا طلبہ اور والدین کو تعلیمی نظام میں اصلاح طلبہ کو اندازہ قدر کے عمل میں شامل کرنا ٹھیک ہے یعنی ہم کیا کریں جو بچہ سبق پڑھ رہا ہے اسی کے ذریعہ بچہ خود سے اٹومیٹ ایویلویشن کی پروسیس میں شامل ہو جائے تو یہ سب ہی تھے ایویلویشن یعنی اندازہ قدر کے مقاصد اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا باتیں ہیں اب دیکھئے assessment میں دو چیزیں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں تکمیلی اور تشکیلی جاج یعنی کی سمیٹیو اور فارمیٹیو assessment تو پہلے تشکیلی جاج کیا ہوتی ہے یہ سمجھیں گے اس کے بعد تکمیلی جاج یعنی کی سمیٹیو assessment کیا ہوتا ہے اسے سمجھیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم گزیستہ سال جتنے بھی سوالات اس ٹاپک سے پوچھے گئے ہیں ان کو جانیں گے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بس ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں جس میں ہم لوگ کچھ اہم points اور یہ معروضی